الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَكِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْجَفْرَهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ جہاں پہ ذکرِ رسول ہوتا ہے جہاں پہ ذکرِ رسول ہوتا ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا کو دل سے چاہتا ہے میرے نبی کو اتنا ہی اس کی دوا کو قبول ہوتا ہے تو ریتی دیوار تے چھت نہ رکھیں ریتی دیوار تے چھت نہ رکھیں دو بیڑیاں تے لط نہ رکھیں تے خدا تے ولیاں نال بغض کر کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھیں آنکھو سباناللہ ہوں دی رہے ہیں سباناللہ کیے تے گناہ ماف ہوں دے بچیاں تے کرا لینے نہ دے تہائی کو نہیں تو سنگو نہیں گناہ کیتے ہیں تو سیوی آنکھو سباناللہ جڑا اچھی سباناللہ کے اج دی رات کریم نبی دا دیدار نصیب ہو جائے جڑا اچھی سباناللہ کے سونے نبی دے روزے دی زیارت نصیب ہو جائے تو میرے دوستو اور بزرگو بلا تمہید میں تے جٹاکی دیاں دو گلنہ کرنی ہیں صرف جنابے قبلہ حضور تشریف فرمان توانو خطاب سنان کے میں تے دو جٹاکی دیاں کرنی ہیں گلنہ سلے وے کہ کسے گلوں میں پوچھے اب اسنا دو بیرائے میں کہا سنا امی تیرے گلوں دیئے امی دی خدمت کرنے یا کھڑ گا نہیں جی امی دی نکے پر اگلوں دیئے میں کہا کیوں تیری امی کوئی نہیں ہجی نہیں ہو نکے پر اگلوں دیئے اونا دی خدمت کرنے تو مخطو جاندے ہیں نہیں میرے کو ٹائم کو نہیں ہوں دا میں کہا نکا دے سامنے اممہ تے تیرے مو تے مو کالا ہے تو کالا مو اپنے آتھے پھیرے آئے کی وجہ ہے ماں دی خدمت کیوں نہیں کر دا آج زمانہ اس قسم دا ہو گیا میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو اے ملاد تے آنڈ دا ایک پروگرام جڑے آنڈ دا ساجے داجے سسٹم اے وے بندہ ہی تھو جاوے تے کجھ لے کے جاوے اینی واوا کردہ روے پلے کجھ نپوے آکھے بڑا سونا ملاد ہویا جی بڑا لنگر ہویا گل کے لے کے آئے ہیں بڑیاں گلہ گیتیاں نے پر یاد نہیں رہی کجھ لے کے جاوو تا کے ساڈاوی پلا ہوئے تے توہڈاوی پلا ہوئے آکھو سبان اللہ آنڈ دینے سبان اللہ پھر ذرا اچھی بولو سبان اللہ ماشاءاللہ تو آج تے دور دے اندر بندہ آوے ملاد تے تے جے بچ ہوئے جنابیں نے سوٹا سگرٹ پریا رکھے آوے تے میں یہ نہیں کہندہ اوہ مصطفیٰ دا غلام ہے میرے دوستوں کل قبر دی کوٹھڑی اندھیری ہوئے گی اوہ تے کی جواب دے آنگے اے سگرٹ جے موہ ویچ ہوئے تے یا رسول اللہ بندہ آخدہ ہوئے میرے نبی نوہ درود بھی پسانت نہیں جڑا تباکوں والے موہ ویچو پڑیا جاوے تے پھر جے دے اندر سوٹا پریا ہوئے ایک پاس سوٹا لاوے دوسرے پاکھے یا رسول اللہ میں بڑا ناتخانہ جی میں نبی دا بڑا غلامہ نہیں جے نبی دی غلامی کرنی ہے تے سگرٹ چھوڑنا پہوے گی جے نبی دی غلامی کرنی ہے تے موہ تے سنت رسول رکھنی ہوئے گی ایک بندہ پھاڑ کے لے گے قاضی نے اسنو سزا دیتی سنا دیتی چھے مہینے دی سزا بڑا پرشان نکی نکی اولاد موہ تے سنت رسول رکھی ہوئی اس نے جناب وقت تا جڑا قاضی سی ہو دے گے درخواست پیش کی دی کبلا بچے چھوٹے نے مزدوری تا کوئی نظام نہیں منو موہ تے سنت رسول سے اس دی وجہ تو تہنو ماف کرنا تے جدو مافی لاؤ گئی بار آیا تے داڑی انہوں نے پیار پہ دے گئے حک اہا ہاں تہوہ انہوں تھے جان چھوٹ گئی مون میرے دوستو اے ہووے تے جان دنیا تے بھی چھوٹ دیا آخرت بھی چھوٹ دیا اتنا بڑا مقام ہے اگر موہ تے ہووے تے میرا رب گنامہ تو بھی بچانتا ہے لہٰذا جنا جنا رکھی ہیں نہیں وہ ادھاڑی مبارک اترام کرو تو جنا نہیں رکھی ہیں وہ اپنے اپنے چہرے تے سنت سجاؤ پتہ لگے ملاد چیو آیا اکھو سبان اللہ کونی ڈلے پہ یوں میرا ذہن تیائن سی میں تو انہوں سبان اللہ ہیں جا کھوانی یہ راتی سنتے پہ بھی آخدر ہے وہ سبان اللہ سبان اللہ ماں اٹھے جاگے آکھے وہاں میرا پتر آج ملاد تک یہاں سی راتی سنتے ہیں بھی سبان اللہ اٹھے ہیں اکھو سبان اللہ تو میرے دوستو یاد رکھو ٹیم بالکل تھوڑا ہے دو گلنہ صرف کرنی ہے نہیں اے جڑے بندے گھر وچھ کوکوٹ رکھ دے نہیں اگر لوگ کوکوٹ رکھ دے آئے انہوں دا کوئی دوست میمان آجائے تے گوشت پکا کے کھوان دے ٹھیک ہو گیا اور اُت وقت بہت اچھا سی جدو لوگ پیاز تا بھوٹا لیندے سن راہ کے پاوے تے مکہ مار کے پان کے تے روٹی وچھ راہ کے کھان دے سن اور قسم راب دی پیاز کھا کے صبح ککڑ دی بانگ دے اٹھ کے اللہ دا سناب بیان کر دے سن اور آج اے وہ وقت آگیا ککڑ کھا کے مولوی دی زبان تے نہیں اٹھتے اللہ اکبر دیا صدامہ اور یہاں دو درستے ہوں دے میرے دوستو تکو اللہ نے تو اڑو کتنیا رحمتہ دی دیا نے تُسی ککڑ کھا کے مولوی دی زانتے نہ اٹھو اور پھر اوہ مرگا جڑا تو آڈنو آپ نے میں مان دی خدمت واسطی دیتا گیا تے تُسی ہی آج میرے دوستو اور بزرگو اس مرگے نہ لڑائیاں کر دے ہو میں ایک دوست کو کچھ اکنا ہے جی یہ لڑائی واسطی رکھے میں کہتنو پتہ اللہ تے نبی نے فرمایا کوکڑ پڑھانا گناہ ہے تے تُو اے پڑھائی واسطی رکھے زالمہ نماز پڑھ دا نہیں روزہ رکھ دا نہیں مرگ دا شوق کر دے ہیں پڑھان واسطی کل تیری آخرت اندر کون مصبحان ہوئے گا کون تیری جان چڑھائے گا پھر کچھ لوگ ایسے نے جنا کران دے اندر کتے پالے نے ہر بندہ اس چیز تو واقفے کتا گارج رکھنا کو نہ ہے صرف وہ بندہ رکھ سکتا ہے جیدہ بکریاں دا ریوڑ ہوئے یا کار ویرانی جگہ دے ہوئے پیرداری واسطی اس بندے نے اجازت ہے باقی کسے نوں گھار کتا رکھن دی اجازت نہیں اور کتا لڑان والے نوں ہی میرے دوستوں بڑی سخت بائی دے او دے واسطی جنت واجب نہیں ہوں لگی جڑا کتا لڑاوے گا اے جنا لوگاں میرے دوستوں نے کتے رکھے رہے ہیں گھرہ میں جن لڑائی واسطی اے انہاں واسطی اعلان کر رہے ہیں ملاد ویچوں گھار جاؤ لڑائی علی کتے ختم کر دے ہو لڑائی علی کتے انہوں ختم کر دے ہو بلکہ ہاں ایک اور رواج بڑا ناکس آگیا ساڑے زلہ جیلم دے اندر پتا چلے ہے ایک علاقہ ایسا مختص ہویا ہے جتا دیوار بنائی گئی ہے اُتھے سور پالے گئے اللہ اکبر کبیرہ ساڑے بابے ہوں دے سنہ وہ آخ دے سن جڑا سور آکھے نا وہ دی زبان چالی دے آڑے قابل درود نہیں رہن دی لیکن آج ساڑے زلہ جیلم دے اندر سور پالے جا رہے ہیں اور اُنا دے شکار واسطی کتے تیار کیتے جا رہے ہیں پھر اُو کتے اُنا شورا پیچھے چھوڑ گے تے پھر اُنا کتے ہیں دا انعام پیال لگ دے اللہ اکبر کبیرہ جس علاقے دے اندر امت مصطفیٰ دی اے کم کرنا شروع کر دے ہوئے میرے دوستوں تھے ملاد مناردہ کی فیدہ ہے ملادہ مقصد دے ہوئے کہ جڑا جڑا ملاد چاوئے او آج دے دن اگر کسے دے موبیل جس کسے دی دی بینڈ دا نمبر ہے تکڑ دے آکھو سباناللہ جنہ دے موبیل دے اندر کسے دی دی بینڈ دا غلط نمبر نہیں ہو آکھو سباناللہ آج تسارے سباناللہ ماشاءاللہ پہ آگ دے ہو کہیں باری راتی بارہ وجہ جلسے دوں مڑ گائیں تو تک ہے لیٹان جلدی ہوں دی ان کال لگی ہوں دی او پتہ نہیں کہنے نل کر دے نہیں آج تو باج پک آزم کر لاؤ کہ اسی اس محفل تو اٹھ کے جانے ہیں کسے دی دی بینڈ دا غلط نمبر آپ نے موبیل از نہیں رکھنے اور یاد رکھو میرا رب فرماندہ ہے جڑا کسے دی عزت لٹے گا دنیا تو مرے گا ادن جدو آپ نے عزت نلام ہوں دی بیکھے گا لوگوں دیاں نیتے ایتا نہ لکھیٹنگے جڑا آج کسے دی دی بینڈ دے نہ لکھیٹ دے کال دنیا ہوں دی دی بینڈ دے نہ لکھیٹے گی قسم نبی پاک علیہ السلام دے امتی ہونڈ دی کہ تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنی عکھا نال اپنی عزت لٹ دی نہیں بیکھے گا تو بس تغفار کر لو آج ملاتا اے پاغام لائے کے جاو کہ کسے دی دی بینڈ دا غلط نمبر موبیل ویچ بھی نہیں رکھنا تھے کسے نال رابطہ بھی نہیں رکھنا اور پھر میرے دوستو جڑا رابطہ رکھے گا اسنوں بیوی بھی دو نمبر ہی لبے گی جڑا جی آپ زانی ہوئے گا قرآن فرمان دے جڑا زانی ہوئے گا انہوں زنانی وی زناکار ملے گی جڑا حلال تخم ہوئے گا انہوں زنانی وی حلال تخم ہوئے گی لہذا میرے دوستو ہے جڑا رواج بند گیا نا پھلا چاڑو کچھ اپنے آپ دا بیدار کرو اپنے زمیر نو جگاؤ اے ملا دا مقصد دے وے کچھ لے کے جاؤ کتے پڑھانا لے و مربانی کرو کتے پڑھانے چھوڑ دیو اے جنا سوراں باستی کتے تیار کی تینے انہوں ویکھڑا بھی گناہے بالکل گناہے خبردار کوئی بندہ سور دی لڑائی باستی جا رہے ہوئے کتہ پالے ہوئے کل میرے دوستو آخرت دے اندر بہت برا ٹھکانہ ہوئے گا رب کائنات اگے دعا مالک سنو نیک اور ایک بنا نیکی کرنے دی توفیق عطا فرما وما علیہ اللہ البلاغ المبین